موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب دوست احباب تو ناظرین آج ہم موجود ہیں صبح کے وقت سہرائے چولستان میں جو کہ صبح پنجاب کا سب سے بڑا سہرہ ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ صبح کے وقت چولستان کی خواتین کس طرح صبح کے وقت گھر کے کاموں میں مصروف دکھائی دیتی ہیں اور ان کا صبح کا روٹین کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چولستان کے مرد صبح کے وقت کس طرح دوسرے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں موسیقی موسیقی چولستان میں ابھی صبح کا وقت ہے اور صبح کے وقت سورج کی لالگی آہستہ آہستہ پورے اسمان پر پھیل رہی ہے ناظرین صبح کے وقت چولستان کا یہ منظر قابل دید ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صبح کے وقت چولستانی جانوروں کے گلے میں ڈالی گئی گھنٹیاں اور چولستان میں مجود پرندوں کی خوبصورت آوازیں چولستان کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہیں یہ ناظرین سہرائی چولستان میں ایک کچھا اور خوبصورت گھر ہے جو کہ ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے چولستان کے مکین آج بھی اپنی صدیوں پرانی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ناظرین یہاں پر اسی گھر کی عورتیں پرانا روایتی طریقہ استعمال کرتے ہوئے مکھن تیار کر رہی ہیں اور یہاں پر ناظرین بلکل تازہ اور خالص مکھن تیار کیا جا رہا ہے جو کہ چولستانی لوگوں کی تندرست زندگی کا ایک بہت بڑا راز ہے ناظرین صبح کے وقت چولستانی عورتیں دودھ سے مکھن بنانے اور اپنے دوسرے کامکار سے فارغ ہو جانے کے بعد طلاب سے پانی بھر کے گھروں کو واپس آ رہی ہیں چولستان کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے مٹکہ استعمال کرتی ہیں کیونکہ چولستان کی شدید گرمی میں بھی مٹکے میں پانی سارا دن تھنڈا رہتا ہے چولستان میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چولستان کے لوگ اور چولستان کے جانور ایک ہی طلاب سے پانی پیتے ہیں یہ چولستان میں ایک اور کچھا اور چھوٹا سا گھر ہے اور اس گھر میں صرف تین ہی فرد جو ہیں وہ آباد ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک ہی کمرہ ہے جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں اور صبح کے وقت اپنے دوسرے کاموں سے فری ہو جانے کے بعد اب اس گھر کی جو بھڑی عورت ہیں وہ برطن دھونے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں اور ناظرین یہ ان لوگوں کے بستر اور چارپائیاں ہیں جس پر رات کے وقت یہ لوگ آرام فرماتے ہیں موسیقی 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 موسیقی